اسلام علیکم ویلکم ٹو اخوا آرٹس آج ہم اخوا آرٹس میں جواری کی روٹی بنائیں گے جو بہت ہی سوفٹ اور سہت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہمیں کرنا کیا ہے جو توا آپ اس کے لیے یوز کریں گے اسے اچھے سے ساف کرنا ہے میں اس میں بالکل آئل نہ رہے تو میں نے وہی توا پر پانی گرم کر کے آٹے میں ملایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹے میں گرم پانی دالنے کے بعد ہی چکٹاو پیدا ہوگا اور اسے روٹی ٹوٹے گی نہیں جب آپ اسے بنائیں گے تو میں پہلے سپون کا استعمال کر رہی ہوں پھر میں اسے ایک پلات فارم پر آٹا نکال لوں گی اور اسے گھننا شروع کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ایکشل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ اسے سٹپس معلوم ہوں کہ روٹی کیسے بناتے ہیں یوزول یہ روٹی ہمیں بنانے آتی نہیں ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جسے پرفیکٹ لی آتی ہے اور یہ روٹی بنا رہے ہیں میری ممہ تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ آٹے کو کس طریقے سے گھننا جا رہا ہے اور اسے کس طریقے سے سوفٹ بنایا جا رہا ہے تو آپ گھنتے وقت یہ خیال رکھیں کہ آپ آپ کا پام یوز کریں ہتیلی یوز کریں اور اسے اچھے سے گھن دیں اب بعد میں جب یہ اس میں چکٹاو پیدا ہو جائے گا تو آپ اسے ایک پیڑے کی شکل میں بنا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ممہ کر رہی ہے تو آپ اس طریقے سے اسے بنا لیں اس میں کریکس بلکل نہ رہیں میں نے یہ ویڈیو فاس فورڈ کیا ہے کیونکہ بہت لیندی ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا پہلے پلاتفورم پہ ڈالنا ہے اور ایک ہاتھ سے اس کے سائٹس کریک نہ ہو آپ کو اس طریقے سے پکڑنا ہے اور ایک ہاتھ سے اسے پیک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا کس طریقے سے روٹی بن رہی ہے یہ بہت ہی سوفٹ روٹی بنتی ہے یہ روٹی بہت ہی فائدمند ہوتی ہے اپنی ہیلتھ کے لیے فائبر میں رچ ہوتی ہے کنٹرول کرتی ہے بلڈ شگر لیولز اور ہائی ان پروٹین ہوتی ہے فل آف آئرن گوٹ فور بون ہیلتھ ویٹ لاؤس کے لیے بہت فائدمند ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پیٹ کرتے جا رہی ہیں روٹی کو اور اگر اس میں کبھی سائٹس میں اگر کریک آ جائیں یہاں پر ممہ کر رہی ہے کہ اس طریقے سے اگر کریکس آئیں تو آپ کی فنگر سے اس طریقے سے کر لیں اور اگر آپ یہ اچھے سے دیکھ لیں تو نیکس ٹائم آپ بھی اسے اچھے سے بنا سکتے ہیں مجھے بھی آتا ہے لیکن اتنا پرفیکٹ نہیں آتا ہے تو میں اس لیے یہ ریسپی ممہ کی شیئر کر رہی ہوں تو دے وے آف پیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پیٹ کر رہے ہیں روٹی پہ اور روٹی نیچے چھپکنی نہیں چاہیے اس طریقے سے یہ راؤنڈ ہونی چاہیے اور جب آپ یہ اسے طوے پہ ڈالیں تو اسے بہت احتیاط سے ہاتھ میں لیں جس طریقے سے ممہ نے لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے طوے پہ آگئی ہے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں طوے پہ ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر کے بعد پانی لگانا ہے پانی لگانے سے روٹی سوکی نہیں رہے گی تھوڑی سے سوفٹ رہے گی تو پانی لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسے سائٹس میں بھی اچھے سے پانی لگانا ہے اور بہت ہی گرم ہو جاتا ہے یہ روٹی کا حصہ تو اسے احتیاط سے لگائیں بعد میں جب یہ تھوڑا سا پانی سوکنے لگے تو آپ کوئی سپون لے کر اسے فلپ کر سکتے ہیں تو فلپ کرتے وقت دھیان میں رکھیں کہ ٹوٹے نہ تو اچھے سے اسے پہلے جو سٹک ہوتی ہے نیچے طوے کو وہ نکال کر ساپنے کے بعد آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے یہی سائٹ پہ پکائیں پھر دیکھیں کہ یہ پک گئی ہے یا نہیں سائٹس آئی بائی سائٹ آپ کو دیکھتے ہوئے اسے پکانا ہے اور پھر کپڑے کی مدد سے اسے آپ کو سیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹس بہت اچھی پک گئی ہے اور تھوڑی تھوڑی فول رہی ہے تو آپ اسے اچھے سے چیک کر لیں کہ یہ کچھی ہے یا نہیں ہے تو اس طریفے سے آپ اسے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریفے سے اچھی پھول رہی ہے اور ایسے روٹیاں بہت سوفٹ ہوتے ہیں آپ بھی اسے ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی روٹی ہوتی ہے ویٹ لاؤس کے لیے فائدی مند ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں تو جس طریفے سے ممہ کر رہی ہے آپ بھی اسی طریفے سے اسے بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیسی بنائے ہیں روٹی یہ ریسی پی کے تھرو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو روٹی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ڈیش آٹ کر کر ایک پلیٹ میں رکھ کر آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طریفے سے یہ بنی ہے اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسی بنی ہے روٹی آپ سٹیپس فالو کرتے ہوئے ہمارے اور اسے شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ آپ چینل ایکسپلور کر سکتے ہیں یہاں پر سفککنگ ہی نہیں بہت سارے چیزیں آپ کو ملیں گی انٹریسٹن ٹھنگز فر چیلرن فر ایوریون تھانکیو